السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیثِ قدسی میں آیا ہے کہ اللہ از و جل فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے چنانچہ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں اور اگر وہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اسے اس محفل سے بہتر محفل فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں سبحان اللہ حدیث میں آیا ہے کہ تاجدارِ مدینہ منورہ سرورِ قلبِ سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے عمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے اور سونے چاندی کے اللہ عزوجل کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے میدان میں مقابلہ کرو پھر تم ان کی گردن کاٹو اور وہ تمہاری گردن کاٹے صحابہ اکرام نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے آپ نے رشاد فرمایا وہ عمل اللہ عزوجل کا ذکر ہے اللہ عزوجل کا ذکر ہے سبحان اللہ ایک اور حدیث میں اکا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کوئی صدقہ عمل خیر اللہ عزوجل کے ذکر سے افضل نہیں سبحان اللہ اللہ عزوجل ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم